اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجد علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر تو لاسٹ ہم نے کرولڈرا ایک سیون کا سورسٹر سٹارٹ کیا تھا جس کے اندر ہم نے لاسٹ یہ چار ٹول ٹویریل ٹول تک اوکے کیا تھا آج اس کے جو اگلے چار ٹولز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں دو ٹول اس میں کرولڈرا ایک سور والے ہیں اور یہ دو ٹول کرولڈرا ایک سیون کیا جی تو اس کو اپنے کرنا کیسے ہیں میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں ایک ریکٹینگل میں ڈراؤ کر رہا ہوں اور یہاں سے آکے اپنا ٹول سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ اٹریکٹ والا اس کا جو سرکل ہے بائی ڈفائل جب آپ لوگ اوپن کریں گے تو بہت چھوٹا سائز ہوگا تو آپ نے یہاں پہ آکے اس کا سائز چھوٹا بڑا اپنی مرضی کا کر لینا ہے اگر میں وان لککے انٹر کر رہا ہوں تو دیکھیں سرکل ہوا چھوٹا ہو چکے میں فیلال ٹو ہی کرنے لگا ہوں ٹو انچ کا اس کا سائز رکھا اور اس کا کام کی ایکچل میں وہ کام ٹرائی کرتے ہیں جیسا اس کا نام ہے ویسا ہے اس کا کام ہے نام اس کا اٹریکٹ اٹریکٹ مطلب جیسے اگر آپ کو ایک مگنیٹنگ دیا جائے اور اس سے کسی چیز کو آپ اٹریکٹ کریں گے تو چیز آپ کی طرف موو ہونے شروع ہو جاتی ہے سیم ویسی سٹول کا بھی کام ہے میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس کو کلک کر کے رکھتا ہوں اب دوبارہ دیکھیں اگر میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سرکل جو ہے یہ والا ریکٹینگل کی لائن جو ہے وہ زیادہ تھوڑی سی اٹریکٹ اور اس سرکل کو میں کلک کر کے رکھتا ہوں وہ اس کے اٹریکٹ کر کے باہر کی طرف لے آئے گا اگر میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لے کر کلک کر کے رکھوں گا اس کو انر سائٹ پہ لے کر آ جائے گا یہاں پہ لے کر آ جاتا ہوں باہر کی طرف لے کر آئے گا اگر آپ کا سرکل کا زیادہ حصہ اندر کی طرف ہوگا تو اندر کی طرف لے گا چیز کو اگر آپ کا یہ پورا ایک سرکل ہے اگزیمپل میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں یہ سرکل ہے اس کا اور اس کی ادر پر اس کی دو لائنیں سمجھا دیتا ہوں یہ سبوز اس کا ایک لائن اوپر سے کروس ہوتی جا رہی ہے اب اس کا یہ حصہ آ رہا ہے یہ حصہ رہا ہے دو حصے جس حصے کا ایریا جس طرف زیادہ ہوگا اس طرف اس کو موو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اٹریکٹ پوائنٹ آ گیا اب اس نے کیا کیا یہاں پر اوپر ایریا کم ہے نیچے زیادہ ہے میں اس کو دعا کر رکھتا ہوں اس کو سلیکٹ کر کے تو جس طرف زیادہ ایریا ہے اس نے اس طرف اس کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا اب باہر والے طرف ایریا زیادہ ہے تو اس کو باہر کی طرف اٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اس ٹول کا سیمپل بس یہی کام ہے جو آپ کو تھوڑا سا ایشو تھا اس کا سمجھنے میں نیکس ٹول کی اگر بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کے نام ہے یہ ریپل ٹول یہ کیا کام کرے گا یہ بھی سیم ویسے کام ہمارے پاس کر کے دے گا سرکل ٹرو کر لیتے ہیں ہم لوگ اور اس ٹول میں جا کے دیکھتے ہیں اس سے کیا کام ہوتا ہے اس میں بھی سیم وہی کام ہے اگر میں یہاں پر آکے تھوڑا سا ایریا باہر کی طرف زیادہ انر سائیڈ پر آرہی آ رہا ہے تو اس نے اس کو گلائی کر کے دینی ہے آپ کو اب آپ اس کو پریس کر ہی رکھیں گے وہ ایکزیکٹ آپ کے سرکل کے مطابق جا کے اس کو اس شیپ کو سیٹ کر کے دے گا میں نے اس پر کلک کر کے رکھا ہوا ہے اگر اس کو میں اندر کی طرف تھوڑا کرتا ہوں تو یہ اس طرح بھی ایسے کام کرے گا اس ٹول میں سیمپل یہی کام ہو رہا ہے میں ایک ریکٹینگل ٹرو کر کے اس پر گلائی بنا کے آپ کو ایڈیا دے دیتا ہوں یہ ایک میرے پاس ریکٹینگل ہے اور اگر ہم اس ٹول کا سہارا لیتے ہیں اب یہاں پر آ کر میں اس کو کلک کر کے رکھ رہا ہوں جس طرف کم ایریہ آ رہا ہے آپ اس پر دبا کر رکھیں گے سرکل اس طرف موگ کر جائے کرے گا اوپر کے طرح کم ایریہ تو اوپر لے جائے گا اگر اندر والے سائیڈ پر کم ایریہ ہوگا تو اس چیز کو اندر کی طرف دیزائن کر دے گا آپ کو آ کر اس ٹول نے صرف یہی کام کر کے دینا ہے اور اس کے علاوہ سے اور کچھ کام نہیں ہے آپ کوئی یہ والا پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا نیکس پوائنٹ ہے میرے پاس سمجھ برش ٹول کوئی بھی ایک شیف ڈراؤ کریں اس میں پہلے کلر کریں اور پھر اس کا بچھوڑا سائز انکریز کر لینا آپ نے یہاں یہ اوپر پروپٹیز میں آ کر میں اس کا سائز وان نینچ لگا لیتا ہوں اب اسی شیف پر کلک کر کے آپ اس شیف سے کوئی بھی شیف مزید نکال سکتے ہیں یہ کورلڈرہ ایکس فور پر بھی تھا کام اور یہاں سے بھی کام ہو سکتے ہیں جس جتنے کام ہے اس کا اور کچھ اس کا بھی کام نہیں ہے میں سے ڈل کر رہا ہوں اور رہ گیا ہمارے پاس آخری رفن ٹول اس رفن ٹول سے کیا ہوتا ہے آپ ایک ادھر ریکٹینگل ڈراؤ کریں ڈراؤ کرنے کے بعد اس رفن ٹول میں چلتے ہیں اس کے سائز انکریز کر لیتا ہوں اب اس کی سائیڈوں پر میں اس کے اگر ڈراؤ کرتا ہوں تو جیسے پہ ایک رف پیپر ہوتا ہے کٹنگ کیا پیپر ہوتا ہے اس نے اس کو اس شیف میں چینج کر دینا آج کی یہ چار ٹول تھے جو آپ کو انشاءاللہ سمجھا چکے ہوں گے اگر سمجھے تو ویڈیو کو لایک شیئر کیومنٹس کر دینا آپ فرس ٹیم چینل پر ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گئے ملاقات تک نیکس ویڈیو میں تمام شنس کو مجھے جسے اللہ حافظ بائی بائی